تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر آ گئی پاک فوج کو اہم اختیارات مل گئے اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج شہر اقتدار میں فوج تائینات کرنے کے بعد ایک اور اہم فیصلہ ہو گیا اسلام آباد کی ظل انتظامیہ نے فوج کو دیے گئے اختیارات کا مراصلہ جاری کر دیا اب پاک فوج کے جوان اہم کام کر سکیں گے پنجاب میں بھی دستے طلب کر لیے گئے گزشتہ روز وزارت داخلہ نے آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائیناتی کے حکمات دیے تھے جن کے تحت فوجی دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نوہ میں تائیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے اور فوج کے دستوں کے علاوہ پولیس رینجرز اور اپسی اہلکار بھی تائینات ہیں دارالحکومت میں پاک فوج کے دستے گشت کر رہے ہیں ایسے میں ایک اور خبر سامنے آگئی فاک فوج کے جوان صرف اہم امارتوں کی سیکیورٹی ہی نہیں کریں گے بلکہ فاک فوج کو شرپسن اناثر کی گرفتاری اور مظاہرین پر لاتھی چارچ کے اختیارات بھی مل گئے ہیں مراسلے کے مطابق فوج کو صورتحال کشیدہ ہونے پر کاروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے مقامی کمانڈر بھی فاکی پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کریں گے فوج کو شرپسن اناثر کے خلاف کاروائی اور گرفتاری کے بھی اختیارات دیے گئے ہیں مظاہرین کے خلاف لاتھی چارچ آنسو گیس شیلنگ کی بھی اجازت ہوگی مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا شرپسندوں کی موجودگی یا خطرات کی اطلاع پر کاروائی کی جائے گی پولیس کی ادھم موجودگی میں فوجی اہلکار جرم ملوث افراد کو گرفتار کر سکتے ہیں موسیقی